مختلف بروچستان سے خواتین جس طرح کے سٹارٹ اپس وہ لے کی آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ یہ ہے ایک ملک کا فیوچر دیکھیں ابھی شباد نے بات کی وہ راکٹ کی اور وہ جو فیلئر ہوا اور آٹھ ہرب ڈالر گیا اور پھر انہوں نے پھر سے محنت کی ایک سال اور پھر راکٹ گیا اور پھر ٹیم ورک کی انہوں نے بات کی اور اکنالیجنگ جو لوگوں نے محنت کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ نے انسان میں وہ طاقت دی ہے وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان چار پسند بھی اس طاقت پہ نہیں پہنچتا اس لیے کیونکہ انسان ڈرتا ہے خوف صدا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے فیلئر سے ڈرتا ہے کہ میری روزی چلی جائے گی ہے یہ جو انہوں نے بات کی شباد نے لوگ اصل میں ایک چیز یاد رکھیں یہ خوف ہوتا ہے جو انسان کا پوٹینشل نہیں نکلتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جب ہمیں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو وہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اور اللہ نے کہا جب وہ شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا نالج دیا تو وہ انسان کو بھی نہیں پتا اور 99.9% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو یہ جو سٹارٹ اپس ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سمجھنے والی یہ جو سٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا اور میں پھر اس آئیڈیا کی پیچھے پڑا اور میں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی سارے دنیا کے جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ یہ آئیڈیا ہی تھے جو کہ ایک آدمی لے کے ایک سر پھرا آدمی نکل کے آئیڈیا لے لیتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا کو وہ کیسے کامیابی پر پچھاتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیا ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں خوف صدا ہو جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے میں اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر لوگ ہنسیں گے میں ظلیل ہو جاؤں گا میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے اور وہ پھر جتنا اچھے سے اچھا بھی آئیڈیا ہو وہ پھر رک جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے اور وہ دنیا کی ریس ہار جاتا ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے وہ جب اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کے جاتا ہے اس آئیڈیا کے اوپر وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا میرا جو جو میں نے وہ کہتے ہیں نا burn your bridges جو میں نے پول بنایا تھا وہ اب پیچھے نہیں ہے راستہ کوئی اس کے پاس plan بھی نہیں ہوتا وہ پھر سے ایک جگہ جب آپ concentrate کر کے اور ہار نہیں مانتے اور بار بار اس چیز کے اوپر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں مایوسیاں ہوتی ہیں گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں کامیاب جب بھی آپ گھر کے set back ملتی ہے failure ملتی ہے لوگ مزاق اڑاتے ہیں جب آپ پھر کھڑے کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے اسے کیا غلطی ہوئی یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں soul searching جسے کہتے ہیں جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور یہ مسلسل ایک پروسس ہے جس کو struggle کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کروگے struggle کروگے struggle بناتا ہے ایک انسان کو اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو سرکاری نوکری دے دو میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے بس جی پینشن لگ جائے گی آئے کہ کام کرو یا نہ کرو کتن خامل جائے گی یہ جو راستہ ہوتے ہیں تباہی کا راستہ ہے اگر کسی انسان نے اپنا potential ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو جو بھی جو بھی جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں اب مانگتے کیا اللہ سے آپ تو صرف پانچ وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی کس کو اللہ نعمتیں بکشے گا جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں ان کو ہی نعمتیں بکشی نا اللہ نے وہ کون تھے اللہ کی پیغمبر تھے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی اس جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مزاک اڑایا ہر کچھ کیا ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی سب پیغمبروں کے اوپر کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے یہ جو فیری ٹیلز میں میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا یا آپ اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں اور جب تک آپ کی سٹرگل آپ اوپر جاتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں جتنی صلاحیت دی ہے وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے یہ جو سٹارٹ اپس ہیں یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جو جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کی پیچھے جانا اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے ان کو انکاریج کرتا ہے وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے امریکن ڈریم کیا تھی امریکہ کیسے ایک عزیم ملک بنائے ایک امریکن ڈریم تھی کہ کوئی باہر سے کئی سے بھی جس طرح کبھی ہو کسی طرح امریکہ پہنچتا تھا کوئی آئیڈیا ہوتا تھا صبح سے لے کے شام کام کرتا تھا اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا جبکہ ایک سٹرکچر معاشرے کے اندر اور جو معاشرے ڈیکلائن میں ہوتے ہیں وہ کبھی انکاریج نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ایک معاشرے کی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ وائبرنٹ ہے یا نہیں اس میں جان ہے یا نہیں وہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کتنی آزادی دیتا ہے کتنا ان کو بیک کرتا ہے ان کی آئیڈیا کو کتنا بیک کرتا ہے یہ جو وینچر کیپٹل جو چیز دیکھ لی ہے یہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو بیک کر دیتے ہیں لوگ پیسے لگا دیتے ہیں آئیڈیا کے اوپر اور وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں جو بھی معاشرہ ڈسکرنج کرتا ہے جو کہتے ہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایک گورنمنٹ کمزور ایک گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر کی بیروکریسی جو بھی آپ آئیڈیا لیں وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن جب ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے گورنمنٹ تو وہ آئیڈیا کو سمجھتے ہیں بیک کرتے ہیں آئیڈیا کو اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ درتے نہیں ہیں یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے اس لئے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے بڑا انسان بانی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے ہارنے سے ڈرتا ہے رسک چلا جائے ڈرتا ہے زلیل کر دیں گے جی مجھے میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا اور خوف قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے اس نے اس لئے اپنے پاس رکھی ہے میں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہے ہیں وہ موت کا خوف دور کرنے کے لئے نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی ہے میرے ہاتھ میں عزت زلت یہ جو فیلئر ہے جو لوگ مجھے کیا کہیں گے وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق عزت وہ دینے والا ہے کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا کوئی آپ کو زلیل نہیں کر سکتا یہ بھی انسان کو ازادی دے دیتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ ڈرتے نہیں ہیں فیلئر سے نہیں ڈرتے رزق اللہ کے ہاتھ میں اس لیے مجھے ہی آج بڑی خوشی ہوئی اگنایٹ کو میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں اس انیشیٹیو پہ زبردست انیشیٹیو ہے سٹارٹ اپس کو بیک کرنے کا یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا راستہ ٹھیک ہو گیا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں آپ نے بالکل بیک کرنا اس طرح کے لوگوں کو میں نوجوان کہنے لگا تھا عمومن تو نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں جنون ہوتا ہے لیکن یہاں تو میں نے بڑے بھی دیکھیں جو کہ اپنے آئیڈیاز لے کے آئے ہوئے تھے یہ زبردست چیز ہے یہ جو آئیڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ نے آف ترادن پاتھ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ترادن پاتھ لیس ترادن پاتھ اپنے پاتھ اور یہاں نے دیفرنس نئی چیز نئے راستے نئی سوچ اور یہ ایک چیز یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں غلام ذہن نہیں رکھ سکتا غلام تو فالو کرتا ہے آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے جو اس ملک کو میں کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے کلونیلزم غلامی سب سے بڑا ظلم فیزیکل غلامی نہیں کرتا ذینی غلامی کرتا ہے ذینی غلامی کیا ہوتی ہے میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلنڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیر مجھے کہہ رہے تھے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو وہ اتنے زبرتہ سوٹ کی ٹیکنیک ایسی ہو یہ میچ ابھی سیریز شروع نہیں ہوئی انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھے آپ جیتی نہیں سکتے ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ مارے پر کونفٹنس ہی نہیں تھا جو آزاد ذین ہوتا ہے وہ ہی بڑے کام کرتا ہے وہ ہی اپنا راستہ چنتا ہے اور وہ یہ جو ہماری اب یوت ہے ہمارے پاس بڑے اللہ نے احساسے دی ہیں ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ سونے اور تامبے کی ریزروز ہیں لوگوں کو پوری طرح ایڈیا نہیں کوئلے کے ریزروز ہیں ریر ایر ایرلز ہیں ذرخے زمین ہیں ہمارے پاس پانی کا صحیح اگر آج موڈرن استعمال کر لیں ہمارے پاس پانی کی بھی کمی نہیں ہے یہ جو جتی چاہیے آج موڈرن ٹیکنالوجی سے پانی کے اوپر ہمیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ڈیفرنٹ بارہ موسم اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی لیکن جو ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے ہمارا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں یہ آج کل جو یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے آئی ٹی کی طرف اور آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز کی طرف اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلوک چین اور وغیرہ یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے یہ ہمارا بہت بڑا اساسہ ہمارے نوجوان ہیں ینگ پاپلیشن ہے ہم نے صرف ان کو ڈیریکشن دینی ہے انکریج کرنا ہے معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے سٹارٹ اپس کو بیک کرنا ہے جو ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں آئی ٹی سے جو آئی ٹی منسٹری پھر سٹیٹ بینک تاکہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ای کومس ایف بی آر کہ ان کے لئے ٹیکس کے اندر ان کی مدد کریں ان سب کی کوارڈینیشن سے یہ میں آج آپ کو شور کرتا ہوں کہ گورنٹ انشاءاللہ پوری طرح اس سیکٹر کو بیک کرے گی اپنے یوتھ کو بیک کرے گی آئی ٹی سیکٹر کو بیک کرے گی اور جس طرف دنیا آپ جا رہی ہیں ہم نے اپنی یوتھ کے پوٹینشل کو ریلیس کرنا ہے ازاد کرنا ہے اور میرے میں کبھی اس چیز میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا میں نے جب تئیس سال پہلے پولٹیکس شروع کی تھی میرے میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو بننے جا رہا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے سکسٹیز میں یہ انشاءاللہ سارے اس خطے کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ شکریہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر سٹارٹ اپس کی تقریب اسلام آباد میں مزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں